اسی ڈگر پر جناب طریقہ حسین صاحب چلتے رہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے توکنی کو کئی مرتبہ منتری بنوایا آپ نے جتایا ان کی اولاد زاہدہ خان آپ کے سامنے موجود ہیں آپ کے خدمت کر رہی ہیں اس لئے آپ حضرات سے زیادہ نبولتے ہوئے گزارش ہے بڑے عزم سے گزارش ہے کہ آپ پچیس تاریخ کو کانگریس پارٹی کو نبولتے ہیں بلنا توکستان ہے آپ کے معلوم ہے پڑوز کے پردیش اتر پردیش کے اندر اگر کسی لفافے کے اوپر حلال میٹ لکھ دیا یعنی حلال گوشت لکھ دیا اس کے خلاف وارنٹ جاری ہو گئے ایسا چاہتے ہیں آپ کیا ارے بولو حلال نہیں لکھ سکتے آپ کرنا دنکور کی بات ہے اگر آپ اس سے پچنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آزادی کی زیادہ کی گزاریں ہمارا حق ملے تو پرسو کانگلز پارٹی کو جتائیے کانگلز پارٹی کو بوڑ دیجئے زائرہ خان کو بوڑ دیجئے بات ہمارا حق ملے کو زندہ کیا جا سکتا ہے جس سے انسانیت کو دوبارہ جنمہ جا سکتا ہے جب دنیا کے اندر تمام دنیا اس بات پر نظریں دوڑاتی ہیں دنر دیکھتے ہیں کہ ہر طرف انسانیت مٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اگر کوئی واحد راستہ نظر آتا ہے وہ واحد راستہ قرآن کریم پر نظر آتا ہے قرآن کریم کی ان نصیحتوں پر ان قرآن کریم کی آیتوں کے اندر چھپا ہوا نظر آتا ہے آپس میں بٹو نہیں آپس میں بٹو گے تو تمہیں ٹکڑے ٹکڑے اگر ہو جاؤ گے تو تمہاری کوئی طاقت نہیں ہوگی دوسری آیت میں قرآن کریم اگر تم بٹ گئے آپس میں ادھر ادھر کھسل گئے تو تمہارے لئے یہ وقت ایسا ہوگا کہ جس کے اندر تم اپنا کے یہ کنڈیڈیٹ جیتا ہوا ہے اس کو ٹکٹ دینا چاہیے یا آزاد رہ کر کے بینہ کسی پارٹی سے ٹکٹ لے ہو جیتا ہے تو پارٹی کو یہ چاہیے اگر ٹکٹ اس کو دینا چاہیے لیکن ان کو معلوم تھا کہ ہم دو جگہ بٹ جاتے ہیں اور ہمارا سیدھا ووٹ اگر کسی کو فائدہ پہنچے گا وہ اس محترمہ کو پہنچے گا جس محترمہ کو یہاں سے کھڑا کیا گیا ہے اس لئے ان لوگوں کو یہ بھی معلوم تھا اگر ٹکٹ دینا تھا دوسری جو پارٹی ہے اس کو ٹکٹ دینا تھا تو یہاں کی کسی نیوازی کو وہ ٹکٹ دیتے ہم مانتے کہ ٹھیک ہے آپ ٹکٹ یہاں کے کسی علاقے کے آدمی کو آپ نے ٹکٹ دیا ہے لیکن ان تمام باتوں کو جب سوچیں گے آپ ان کو معلوم یہ تھا کہ یہ قوم ایسی ہے یہ لوگ ایسے ہیں کہ دو طرف بٹیں گے ہمیں لہٰذا کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے کنڈیڈیٹ کو ایسا اتاریں جو اس علاقے کا ہو اسی لئے انہوں نے وہاں سے اس کو ہار ملی وہاں کے لوگوں نے سبق سکھلایا وہاں کے لوگوں نے سبق سکھلایا لیکن اس کو اس محترمہ کو واپس یہاں سے کھڑا کر دیا گیا اس لئے کہ معلوم یہ تھا معلوم یہ چلتا ہے کہ اس چیز کا اندازہ ہے کہ ہم لوگ دو طرف بٹیں گے اور ووڈ جو ہے دو طرف بٹنے کے بعد میں سیدھا فائدہ اسی کو ہوگا اس لئے میرے عزیز و بزرگو دوستو اگر ہمیں اس پارٹی کو مضبوط کرنا ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس وقت ہم مسلمانوں کے اندر یا اور دوسرے برادران وطن کے اوپر کوئی آنچ آتی ہو یا ان کو باٹنے کی کوشش کی جاتی ہو تو بھلا ایسے کیسا ہو سکتا ہے ان فرقہ پرس طاقتوں کو ہم واپس اتدار میں لے کر کے آئیں جو باٹنے کا کام کرتی ہو جو آپ سی بھائی چارے کو ختم کرنا جانتی ہو جو آپ سی بھائی چارے کو ہر وقت اس کی راجنیتی یہی ہو کہ ہم آپ سی بھائی چارے کو ختم کریں گے آپ سی بھائی چارے کو رہنے نہیں دیں گے تو کیسے اس پارٹی کو ہم واپس لے کر کائیں گے اس لئے عزیز و بزرگو آپ کے پاس صرف اور صرف اگر راستہ ہے تو یہی ایک راستہ ٹھیک ہے اگر ٹکٹ کسی دوسرے کو مل جاتا تو آپ کو ساتھ ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ میں لیکن جہاں ٹکٹ پارٹی نے بھی ان کے اوپر منچ پر شعبہ پڑھا رہے ہمارے علیماء اکرام صاحب سارے مولوی صاحب سممانت منچ آدرنیر بزرگو بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں آپ لوگ آج منچ پر آئے آپ کا بہت بہت شکریہ ابھی احسان ہم کیسے اٹھا رہے گے آپ کو جہنے پر کرانے کیونکہ لوگوں نے افاورا رکھی تھی کہ آپ لوگ ہمارے خلاف ہیں آج آپ کے آنے سے کافی تصویر ساف ہو جائے گی اور بہت مدد بھی ملے گی اور ناندیرہ والوں نے جو سوگت کیا ہے اس کے لیے بہت بہت شکریہ اور بھائی جو جوش آپ لوگن میں آج ہے وہ ہے آپ لوگ پچیس تاریک تک بنا کے رکھو ایک دنی بیچ میں پرسو ووٹ دلنگی ووٹ میں تبدیل ہونے چاہیے یہ جوش اور میں بہت لمحی بات نہ کہہ کے کائن کو علیمان نے جب ساری بات تفصیل سو اپن کو سمجھا دی ہے میں تو بس ایک بات کہنے چاہوں گی کہ بھائی جانے ان جانے مو سو کوئی گلتی ہوئی تو اللہ واسطے آپ لوگ ماف کرو اور یہاں ہے آپ سو کائن کو مافی سو بڑی کوئی چیز نہ اور انسان ہے جو کر ربنی بلتی کو احساس ہو جائے وہ بہت بڑی چیز ہے تو میں تو آپ سو یہ کہوں گی الیکشن میں وات کی چھتیسو برادری کو ہے آپ ان کی شان کو ہے ٹکٹ بھی آپ سب ان کی دوان سو ہی ملو ہو اور ان نکلے گو بھی آپ روبن کا سیل ہو بہت 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 ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دراج فرما بھائی آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے اللہ مافی کو پسند فرماتے ہیں اس کو پسند فرماتے ہیں مافی کو پسند فرماتے ہیں آپ سب حضرات کے سامنے والصلاة والسلام على السید المرسلین والحمد للہ رب العالمين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاہوں کو معاف فرما ہماری اس مجلس کو قبول فرما اے اللہ جو ہم نے بادے کیا ہے پرسوں کے بادوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما اس گاؤں میں جو بھی ایسا ہے اے اللہ جو خلاف جا رہا ہو اے اللہ اس کو واپس اپنے گھر لوٹنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے کرم سے فضل سے ہماری کامیابی عطا فرما اے اللہ ان علماء کرام کی لاج رکھ لے مولا کریم ان علماء کرام کی لاج رکھ لے یا اللہ سب کے دل کو ہماری منطری جی کی طرف لوٹا دے اور اے اللہ کامیابی عطا فرما ایسی کامیابی عطا فرما کہ دنیا دیکھ کے رہ جائے اور اے کریم آقا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما ہم نے جو بات کیوں کو پورا کرنے کے توفیق عطا فرما اے اللہ یا علماء اکرام کہاں کہاں سے کیسے کیسے